بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاب اللہم بیننا و بینهم بالخیرات اِنَّا کَ مُجِبُتْ دَعْوَا وَإِنَّا کَ عَلَىٰ وَكُلِّ شَيِّنْ كَدِيرٌ وَبِالْعِجَابَتِ حَقُّ جَدِيدٌ میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اپنی شان دا واسطہی قائمِ آلِ محمد دا قرب نصیف فرما اَسَا گُنَحْگَارَنُوِ جَگْ دُنِيَا اے فَنَحْ چھوڑن تو پہلے یوسفِ زہرادی زیارت نصیف فرما میرا اللہ سڑ دل وہڑے زندگیاں کردار سیرتِ محمد و آلِ محمد نال آباد فرما میرا اللہ مرہم مغفور عمجد علی دے درجات ملن فرما حاضرین دے جملہ مرہمین سمیت میرا اللہ مرہم دی خبرن منور روشن فرما ذمہ کو کبیرہ صغیرہ گناہ ہے بھی تو معاف فرما کے جنتِ جھالا مقام عطا فرما میرا اللہ بانیانِ مجلس دے عزت رزق بخت اور صحتِ ج تمام حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما میرا اللہ جو علیل مریض بیمار آئے اسے پل کل مریضانوں سے ید ساجدین علیہ السلام دست کے اسے لمحے میرا اللہ تمام مریضانوں سے حتہ لی زندگی عطا فرما میرا مہربان اللہ جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہلے اولاد عطا فرما جو مقروض آئے کرز عطا فرما جو مصیبت زدہ آئے مشکل نوحسن فرما جو بے ور آئے نیک سہلے ور عطا فرما جو بے گھر آئے امن و سکونہ لے گھر عطا فرما میرا اللہ موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما کربلا مولا دی زیارت نصیف فرما قائم آل محمد صد کے حاضرین دی جو جو حاجت میرا اللہ کل دی حاجت روائی فرما اور بانیان نال جو محبت باوجی سید تنویر حسین شاہ صاحب دی نال کل عزاداران دے ہمیشہ قائم اور دائم فرما میرا اللہ اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اپنے رسول دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما صاحب العمر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اس مجلس نو بالخصوص بارگاہ حضرت علی اکبر علیہ السلام میں قبول و منذور فرما ماشاء اللہ لحول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم شل علیہ اس آیت دے بعد صلوات واجب ہو جاندی بلند وازنال صلوات محمد وعالی محمد اللہم شلعنا محمد کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی مافی وستبیق صلوات بلند وازنال محمد وعالی محمد اللہم شلعنا محمد وعالی محمد وحلق ادوہم من الجنن والنس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی آغاز بلی ماشاء اللہ بارش بھی ہے ربدہ کرم بھی ہے جس نعمت ہے جتنا شکر ادا کروگے اس نعمت دی زندگی اتنی طویل ہو جائے گی میری یہ مجلسے کوئی پیغام ہی ہندہ ہے کوئی میسیج ہی ہندہ ہے اگر وہ پہنچ گیا تو پھر مسائب علی فاصل رجوع کر سا ویسے جو مسائب بادشاہ دا اور جو جتنا وقت مسائب ہی سارا پڑھنا چاہی دائی لیکن کسرت نال لوگ موجود ہیں تو میں چاہنا دو چھار باتاں جسنا حق دے را دی سمجھاوے وہ ضرور تو آلے گوشت گزار کرا شکر ادا کر دے رو شکر ادا کرنال نعمت چیز آفا ہندہ ہے نعمت مقدی نہیں میں اکثر ارز کردہ کہ جڑا انسان چاہدہ ہے کہ کدی بھی میری آخدہ نور کام نہ ہوئے وہ اس پورے اروج دے دوریچ اس نور دا شکر ادا کرنا شروع کر دے وے بندے ربہ لے پاسے رجوعوں سے لے کر دن جدو پلے کاکھ نہ رہ جاوے اگر تو اڈی مرضی ہے کہ زندگی ویچ کدی زندگی ویچ میری زبان دا ذائقہ خراب نہ ہوئے میری صحت خراب نہ ہوئے تو اللہ دی ادا کردہ صحت اتے شکر ادا کرنا شروع کر دے و کدی بھی صحت خراب نہیں ہوئے گی اس دی وجہ کی یہ کیونکہ اس دنیا میں جڑی سب تو زیادہ کائنات ہے حیاء کرنا لی ذات وہ محمد دا رب ہے خدا آباد رکھے شکر وستے سارے نامے لی چالو حیدری آکھے لاتا داد لوگا تو نعمتہ لے لیاں گئی ہیں جدو نہ لوگا نے کفران نعمت کی تا جدو لوگا نے اللہ دیاں ادا کردہ نعمتہ نو ٹھکرایا یا جھٹلایا تو اللہ نے اپنی نعمتہ واپس لے لیاں اگر شکر ادا کر دے رہو گے مسلمانوں تو قدی بھی نعمت کمی نہیں ہوئے گی میں تھے معصوم دا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہنا آواز دے کمیں تے آواز جا رہی ہے تو اڈیت آئیں گوھر کرنا جو آنو حاج دا موقع ہے حاج دے موقع تے خیمہ لگے ہوئے خیمے وچ عالم اسلام دا اٹھوان امام جسنو دنیا رضا پاک دیئے خدا تو نباد رکھے خوش ہو کے بولنا زیارت نصیب ہو جاوے مولا دی ملکہ ہائیدری آئی ہے شکر اٹھے ہی ہمیں دل بنے ہیں بھی دو چار گلان شکر اٹھے کتی ہے جاوین چونکہ شکر نالی زندگی گزر رہی ہے شکر دے لطف اٹھا رہے ہیں شکر دے عزت ویکھ رہے ہیں تو جیڑا چانن نظر آ رہے ہیں میرا دل لے بھی اکل لئی نہ ویکھا اٹھون بھی نال وکھاما باقی نصیتہ دھیرن والی ولایت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا نصیتہ دھیرن لینہ لے تھوڑن نصیت قدم قدم تے لیکن لینہ لے اتنی لا پروائی ویچن گنا مل وکھدہ ہے تے بندے مل لے کے کر دن نیکی راج پہ ہی ہوندی ہے تے وکھدہ کوئی نہیں غور کرنا جوانو نصیت پتہ نہیں کون لوے گا کہ شکر کون زندگی بھی شامل کرے گا اس آتے اس دنیا جو ویکھے ہوئے بھے فروٹ آلی ٹوکری بنا کے نا فروٹ آلی بھے فروٹ رکھ کے اس دی تصویر پھوندے اٹھے لکھے ہوندہ فابی آلہ رب کماتو کا زیبان اے رب فروٹو سنوی دیندہ ہے جیسے نا لا الہ الا اللہ پڑے آئے تے نا محمد الرسول اللہ پڑے آئے پانچ بارا چودہ ویکھے کرتے پڑے آکر فابی آلہ رب کماتو کا زیبان مقام شکرے یا اے مقام شکرے اسلام دا نصیب ہونا مقام شکرے اللہ کل شہین قدیر دا بندہ ہونا مقام شکرے لا تعداد نبیان دا وچو سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دا امتی ہونا مقام شکرے اور پھر اتنی پوری امت چوالی دا محب ہونا سارے اندر نصیب علی نہیں تو انہیسی معاشرے دے اندر لا تعداد لوگ مل جانگے لا الہ الا اللہ پڑھن دے باوجود حضور دا کلمہ پڑھن دے باوجود علی بادشاہ نال نہیں پی سیٹنگ ہوندی انہیں دی تو یہ مقدر دی بات ہے یہ نصیب جنہاں دا مقدر ہے چاہ لا الہ الا اللہ بھی ہے محمد الرسول اللہ بھی ہے علی وآلی اللہ بھی ہے جنہیسنو پنجاب بھیج کر لو نجد اللہ نو معبود مند ہے حضور علیہ السلام نو نبی مند ہے اور امیر المومنین نو ولی مند ہے تو اپنی زندگی شکر جو گزارے شکر دا کی مقام ہے مولا دے سامنے ایک حج دے موقع تے بندہ آ گیا سلام میرا بھی سلام جکو چھتا کر دے او فرزند رسول امام علیہ السلام دے سامنے تشتے تشتے چھ انگورن مولا نے ایک موٹھ انگوران دی چاہیے مولا فرمایے جھولی ودھا شائلہ کھن لگا جی انگور بھی ٹھیک ان پر جے انگوران دی جاتے کو پیسے لب جاندے امام علیہ السلام نے انگور بھی واپس رکھ چھوڑے امام علیہ السلام نے انگور بھی واپس رکھ چھوڑے انگور ہی دے دیو مولا فرمایے ہونڈ نہیں مولا فرمایے ہونڈ نہیں پہلے تیری تاک نہیں پئی اللہ دی نعمت اللہ دی رزق تیری جھولیج پائے تیری تاک نہیں پئی جو لوگ خیمے چھ مولا دے موجود آدھر سی ویکھے ہیں کہ وہ بندہ ایک پاس سے وہ کے بہرے تھے ایک اور بندہ آیا ہے وہ سامنے آکھا کہا سلام میرا سلام امام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام پہلے لکھ لکھ سلام توڑے عزت سلام توڑے گھرانے تے سلام مولا فرمایے جاہاں کھیتہ تن کوئی انگور نہ دے بھی ہے اُسا کہ اے ڈے میرے مقدر اللہ آباد رکھے اُسے جید دے رہا ہو شکر ادا کرنا ملگے ہے دری آج علیہ مجلے سے چوہ ایک شکری تُسی لے جاؤ کہ شکر نو زندگی وچ اگر تُسی چاند دے ہو کہ نعم طاقتی ختم نہ ہون اگر تُسی چاند دے ہو کہ کدی آکھ دا نور ختم نہ ہوئے کدھی بدن دی طاقت روح دی طاقت ویڑے دا امن سکون عزت رزق بخت شکر ادا کرنا شروع کر دیو جواناو کدھی نعمت کمی نہیں آیا آدھا جی ایڈے میرے مقدر کے فرزند رسول دے ہاتھ چک منو انگور مل جان مولا فرما جھولی ودا جھولی ودای جو انگور جھولی چاہے اس پڑے الحمدللہ اگے امام میرے زاب آشاد مولا فرما جھولی ودا مولا فرما جھولی ودا اس جھولی ودای مولا نے انگور چاہے کس دی جھولی جبا اس پھر راکیا الحمدللہ والی خراسان فرما پورا تشتی لے جا یاد رکھے جواناو مثال ایک کی ہوندی اسے پوری زندگی دا رات سبق لب جاندہ جدہ فرما پورا تشتی لے جا پورے تشتی لے چاہ کے پیدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر والی خراسان اپنے نوکرنوں فرما فرمایے میری جیبے جتنے پیسے نو بھی کٹ کیس نہیں دے دے مل کے نعرہ حدری جدہ مولا دے پیسے دیتے گئے تھے اوسا کیا جی کیا کہنے لا الہ الا انتہ سبحانہ کہنے کون تو من الظالم امام فرمایا کرتے چھو پیسے نہ کٹ کرتے سمیت ہی اسنو دے دے یاد رکھائے تائی دا حق ادا کر دیوئے جوانو جدہ اوسا کیا نا تائی دا حق ادا اوسا کہ وہ ما تشاہو نا اللہ ہی یہ شاہل اوسا کہ ہندہ ہوئی جیڑا اللہ چاہوے سارے خزانے سمیٹ گئے تھے امام رضا علیہ السلام علوے کے پیدا مولا تو اڈی بڑی مہربانی رضا فرمایا جلدی کر گئے ہیں نا تو قیامت تک رب دا شکریہ دا کر دا رمیہ علی دا پتر قیامت تک رضی ہوئے ملکہ نعرہ حیدری دیو میرے بھائی خدا تو انہ آباد رکھتے ہیں میرے بھائی بسم اللہ ملکہ حیدری شکر جتنا زندگی جتنا شکر ادا کر دے رو گے قرآن چک سورہ سورہ سبا جس دے اندر ذکر ملکہ سبا دا ملکہ سبا ایک ایسی عبادی ہو گزری اس کائناتے جس دنیا ویچ جس دے باشندے ہیں اللہ دی ذات اتنی راضی آئی کہ دریا واندر رخ اندر باغات اللہ پاسے پھیر دیتا سبزہ آناج گندم مال مویشی عام لیکن کر دے کیا ان کفرانے نعمت کر دے ان اللہ دی نعمت نو ٹھکرانا یا جھٹلانا اے رب نو پسند نہیں ہے اللہ دی اتا کر دا نعمت دی قدر نہ کرنا اے الہی دا بات ہے لیکن اس دا انکار کرنا برملا انکار کرنا اے رب نو گوارا نہیں ملک سبا دے بارے تفسیریں لکھ دیا نا کہ اس دے باشندے روٹی کھان دیا انتجڑی بچ جاوے آن اے سٹ دن دیا بے قدری کر دیا رزق دی اتنیا روٹیاں سٹیاں کہ روٹیاں دا پہاڑ بن گیا روٹیاں دا پہاڑ بنیا اس اللہ کل شہین قدیر نو جلال آیا فرمائے ملک سبا آلے ہو سٹیوں یا نا خواما کفران نے مجد اس دنیا میں شروع ہندہ ہے تو پھر اس دے نتیجہ انجی نکل دا ہے کہ جنہ چوکہ میں بندہ بے بڑا بڑا اطراع بڑا اکڑ کے سفر کر دا نو نا چوکہ جنازہ گزر دا ہے جتھے اکڑا بول دا ہے نہ پھر وہ پورا جگ بول دا ہے تھکو نہیں بول دا شکر کر دے رہو گے جوانو تو کفندی تار تار بولے گی شکر ادا کر دے رہو گے تو قبر دا ذرہ ذرہ بولے گا پوری توجہ چاہنا اللہ نے کہا تنازل کر دیتا اور کہا تس طرح دا نازل کیتا کہ در یاواندہ پانی خوشک ہو گیا زخیرہ شدہ ناج گندم تباہ ہو گئی برباد ہو گئی مال مر گیا انج بھوک پئی کہ اس سے سٹیوں یا روٹیاں دے پہاڑ دے نیڑے جا لگے کو جنے لکھیا بھی روٹیاں چیندے بھی ان تے لڑدے بھی ان لڑدے اس وجہ تو ان کو یاد آئے تا میرے گھر دیا پکیوں یا باشنہ ایک قدیمانہ ازاداری ہے تو اسی قدیمانہ ازادار ہو پہلے جملے تھے تو اڑی توجہ چاہنا جب دلد مجلس آغاز کیتا ہے پہلے جملے تھے پوری توجہ چاہنا پورے مسلمان جس جس مکتب فکر تو موجود ہو یاد رکھے جوانو بلکل اسے طرح جس طرح اللہ نے نعمتہ نازل کیتی ہے ملک سباہ لیانتے علی نو نعمتہ سباہ بنا کے نازل کیتا ہے نعمتہ جزاکل نعمتہ سباہ بنا کے نازل کیتا ہے ہون اگر کوئی آنکھے کہ میں اس دی قدر نہیں کردہ اللہ نو کفرانے نعمت گوارہ نہیں اللہ کل شاہ انکدیر نو کفرانے نعمت گوارہ نہیں یاد رکھے جوانو جتنا لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی اللہ نعمتہ نو ٹھکرا بیئے یا جھٹلا بیئے اتنی اللہ نعمتہ چھا رہی ان اس جہان دے اندر اور یاد رکھے جوانو ساڑھے شکر دا مقام چنگ کپڑے پاکے چنگی سواری تبیہ چنگ چکا کھاکے دیا پتر لکھا پڑھا کے بیرسی سجدہ شکر کریے اتنی میار ہو رہے لیکن عشق دے را وچا گئے اتنی عشق دا میار ہو نظر آئے گا اتنی بھوک ہوتے شکر اتنی امتحان ہوتے شکر اتنی قربانی ہوتے شکر آؤ ورنہ میں انہ پوری تاریخ پڑھنی پہ جائے گی میں ایک جملہ آکے تو ان پورا شکر سمجھا دے وا آؤ اگر شکر دا کسے بلند ترین مقام وکھنے تو بہتر شہدہ کربلا مرا کے اور کربلا تو لے کے شام تہیں لات آداد جناز دفنا کے لات آداد قربانی دے کے ہک جملے سید سجاد نے شکر دے سر نبولد کر دیتا کہ دربار یزید جدوں ممبر تے کھلون دے سید ساجدین نبولد ملیا لوگاں سمجھا کہ قیدی شکایت کرے گا کہ میرا فلاں مارے آگیا میرا فلاں مارے آگیا میرے نبولد ظلم ہویا میرے نبولد ظلم ہویا ایک جملہ احسان شکر سید ساجدین پہلا جملہ آکے شکر عزت عطا کیتی اور تنتخت تے زنیل اور رسوا کر کے رکھ کی مقام شکر جوانوں کی سمجھے کی مقام شکر ہرش قربان کر کے رابدی انعم تلے کہ تجھ سیر سعید چرک دیو تو کوئی وڈی گال نہیں اے سیر کٹا کے تا پھر آدن شکر تیری ذات شام غریبان جی مسلمان نوزر انداز کرو ایک ایسی نماز نماز نیت اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ نہیں بھی پڑھ دے لیکن سورہ فاتحہ دا کوئی انکار نہیں کر سکتا سورہ فاتحہ دی پہلی آیت الحمد اللہ رب العالمین حمد صلی اللہ شکر صلی اللہ جی عالمین دا مردگار کیسا لگ رہے اسی جوار نوجد نو بھی مرا کے کسی بھی نا کے اسی الحمد اللہ رب اللہ سید ساجدین حسین جیسا بابا مرا کے علی اکبر جی ویر حضرت اباس جی چاچا آن محمد جی ویر امیر قاسم جی بھی را اے اکڑا اے اکڑا سوکھا ہے علی اکبر جنازہ علی اکبر جنازہ اے میں نہیں رکھے جاندہ علی اکبر جنازہ پھر نہ پہندا علی اکبر جنازے بستے اے حسین دو پترے جس کان سولہ سال دعا کی تھی حسین اللہ میں اس پتر عطا کر جی رسول آر جی بولے بھی رسول آر جی یہ نہیں ہویا کہ دعا منگی تھی اکبر عطا ہوئے یہ نہیں ہوئے چھتیس سال چھتیس سال اس ویڑے دے اندر حضور دے جان تو بعد ایک نور پھیلے آ جدو اللہ حسین والی اکبر جی پتر عطا کی تا اے کم سوکھا نہیں ویڑے دے اندر بھین سیرے بنا کے بیٹھی ہوئے سیرے گانیاں دی تیاری چھو ہوئے بھین مین دی لوی بیٹھی ہوئے بوہ موت آجاوے آئے نکلی اے کڑسو کوئی پتر نو بار بوہ تے موت آجاوے واہ حسین تیرے کیا کہنے حسین ہک نہیں تو رہیا سیرے پہ رہے گانے پہ رہے مہدیاں پہیاں رہیاں حسین اکبر نہیں ٹوریا نال قاسم ٹوریا نال محمد ٹوریا تے جوان نو جیڑا نائی ٹور سکدا نا او ناب حت تے چاہ جو رسکھو کربلا تو انہ جنازیاں تو کچھ سکھو علی اکبر دا آشک تے زندگی ویچ قربانی نہیں توحید وستے رسالت وستے ولایت وستے تو انہ دے پیار ہندو بھی کر دینے دھیر خوش نہ وہ تسی انہ دا ہم ہندو مسلمان ہیں حضرت اکبر دی زندگی تو کی سکھے جوان نو اگر کوئی سوال کر دے وے اے اس دا جنازہ جس دا محرم نو فرما بابا جدو سی حق تے موڑ کوئی فرق نہیں موت ساڈے تے آوے یا سی موت تبلیغ بہت ہو رہی ان ساڈے ملک اچ بھام ان دا اثر کوئی نہیں ملاد بڑے عرص بڑے شبین بڑے تو ریزلٹ زیرو امانت رکھنی پہ جاوے پینڈ کسے کول تے امین نہیں لب دے سچے دی گوائی دینی پہ جاوے تو نہیں لب دا انہ جنازیاں تو کچھ سکھو انہ برامدگیاں توں اپنے آپ بلند کرو تاکہ کل موت باد ان ان مت لگنائیں ان سارے بہان امد مقاد کل کی آکھ ہوگے میرا سیر سیدیج کیوں نہیں آیا دنیا دھیر پیار یا حسین سفارش کرائیسے حسین نو خیسیں بھی اللہ تو میری نماز چھڑا دیو اس نو خیسیں جی آپ سجدے وی زبا ہو گیا اللہ دے جہان حسین و مظلوم علی اکبر دے پتن فرمایا جا ماد سلام کرا علی اکبر ماد خیم وی چائن اما میرا آخری سلام بھی کوئی ما سمجھے کوئی پیاؤ سمجھے بھی آخری سلام کیسا ہوندہ اولاد دا فرما اکبر میں ہر ملک دے سہرے ہر ملک دے گانے پوشاکا اکبر میں تیرے کان منگوائیا اکبر تقدیر محلت نہیں دیتی اکبر میری مرضی یہ میں پوشاکا زمین تے کھنڈاما ہر پوشاک تے ہکے قدم رکھ دا جا پتر سیرے پاؤنا لہوے نہ تے ما صدقہ دن دی سیرے پاؤنا لہوے تے ما صدقہ دن دی تے جس دا کس سان لہوے فرما اکبر ہر رکاب تے ہکے قدم ٹکائی جا شام غریبہ پاؤنی لوٹ اکبر نو لاکھ کھا تیری جنجدہ سمان اکبر جدو تیرے سیرے تگانے پوشاکا چاہ شام کوفی بسری بجزن میں تیری مان و خیسان او ویک نا اکبر دا صدقہ چاہی مرحبا مرحبا شال اپنے غم میں جائے نہ کرے حضر دار حضرت علی اکبر نے ہر پوشاک تہک قدم رکھنا شروع کیتا ہے تھوڑا سمجھا دے ماں جوانا نو غریب دی دھی ہووے بھرا دی شادی دی تاریخ آ جاوے کٹھے پیسے نہ بھی تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے قریب جیڑا توڑا شہر ہے ڈنگا یا خاریاں لالا موسیٰ جیڑا بھی شہر ہے جا کو تو کوئی نہ کوئی سامان لے اسی کٹھے بھرا دا سیرا کٹھے گانا کٹھے مہن دی اللہ نہ کرے خریداری دے دوران کشے بھین دے ہاتھ ہی چوں بھرا دا سیرا ڈھے پوے آئے کرنا لے سیرا پچھے ڈھان دے تے بھین پہلے جھن بھون دیے میرا آزاداراں تے سوالے اکبر دے سیرے اکبر دیاں بھینا ریتے کی میں وے کیوں سا اللہ ہائے قبول کرے اکبر دا گانا علی اکبر دی پوشاک دیوے ماما ہوتے اکبر وی محمد جتنا سونا حضرت علی اکبر تردین ماما قرآن بڑھ دیاں چوتھا قدم علی اکبر چاہے یدامنو چھکایے علی اکبر ویکھے آئے چار سال دی بھین روکے پہیا دی اکبر اٹھاوی رجبائی محمل تردے پہیاں تردے محملان دی جاتے تیری سات سالان دی بھڑڑی بھین صغرہ فرمایا اکبر نال نہیں پیالا جاندا کیسے منزل تے گر اکبر نو بابا سیرے پاوے پلو میری جاتے تو بنے گال بھی کر دی رہیے تے حسرت بھی پوری کر دی رہیے ہائے کرنا لیا کوہرام ای خیمہ گاویج جدا ہاتھ ودھا کے پیادی پلو ودھا بھی منگ دیا چیہ سنیو علی اکبر اگوٹھی لہائیے جس نال کئی مرتبہ عراق آباد ہو سکدا بھیندے ہاتھ رکھے فرمایا جدو وطن تے جامیں آبادر میں ہائے کرنا لیا جدو وطن تے جامیں اے میری طرف و صغرہ ہائے کرنا لیا چیخ نکلی علی دیاں 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 فرمایا اکبر میں راب دا سنے آئیں ہارکائیں ولڑائیں سکینہ شاہ میرے مرحبا مرحبا اکبر اللہ دے حوالے سار اور سینہ دم کی تا فرمایا جا امان میری حوالے رب دے حضرت الیکبر خیمہ دے درمیان آئین بادشاہ حسین دے نگاہ پہی فرمایا دے اکبر اکبر جرہ بینو داڑی چما تیرے جئی تصویر تیرے جئی شکل پھر اس دنیا تے نہیں ہونی آ اکبر میں گھوڑے تے چڑھا ماں ہر بی بی خیمے دے در تے موت دے منظر پہ وے دیئے حسین علی اکبر دے گھوڑے دی رکاب اچھاتھ پائے حضرت علی اکبر دے گھوڑے دی رکاب کون سمجھے جوا نہ ہو پھر بیٹے تے واجب باپ دی تازیم پتہ نہیں شبیر دے کہ ڈیوڑے دی اشت دا ناہی علی اکبر بھینہ دے وے دے آن تے باپ دی موجودگی وے چھوسین رکاب اچھاتھ پا کیا دن چاڑا اور میرا لازے دا ناہی مان پتہ آسنویں جن دا اکبر دیا پہ ٹردائے ہائے کارکر منت نہیں کرنی تو علی اکبر دا جنازہ رکھے آئے تو پرسے کانی رکھے نا کوئی سوچ کے رکھے نا ہائے کارکروں نہ لیا حضرت علی اکبر دی رکاب کانی رکھے ناہی علی اکبر دی بابا ہاتھ ہٹاؤ میں پیر کمیں پاو تلے ہو ہاتھے جس نم ماں چکیاں بی بی با لیا آئے کارن علی اکبر دی جنازہ رکھے ناہی آج میرا نانا بان کے چھاڑا سیہ سنی علی اکبر رکاب اچھ پہر بایا ہے او دوڑیے جس کو تورن دول ناہی آمدہ آلی اکبر بھجنا ہاں او بھی دوڑیے جڑی لہور چھاکے توریے خوبھی اندی پرزی آمائیں چڑھاما یہ سارے اندو پہلے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھا دے جائے آئے کارن علی اکھولے آلی اکھولے آلی اکھولے چاڑا میں مسلم دی دی چڑھا اب آدھر میں ارمان میرا بابا ہوئے آ اکبر تیرے تورن دے مل پہ جاو میں ہو سکتے کوئی بے اولاد ہوئے کوئی شیعہ سنی میرا ویر بے اولاد ہوئے کوئی پردے دارنج کوئی کوئی بی بے اولاد ہوئے ہر بی بی علی اکبر دا مو چمیں آن دہڑی چمیں قدم چمیں ایک چار سالان دی پہنے جس چھیاں مہینے دا بی ہاں نا لائے ہوئے گھوڑے دے قریب آکے پہا دیئے ماں یاں میں نو رہ دیو میں اکبر نال اسگر ملا مینا یاں آئے کرنا لے اکبر لٹھا فرمائے سکینہ ہاں میں گھوڑے تو لہیا ماں رو کیا دی نا لو لکھوں دے بابا مر ویسی کی میں مل دیئے ہولے اولادی جنان دے قاد بھٹے آن ہونا تیرا مو چمیں آن اکبر اسی تیرے چھوڑ کے بھین بھی رہا سجا پہ رکا بھی جو چاہا بابا مر ویسی بابا مر ویسی تیرے فیرہ دیئے تلیئے جمدیئے ہاں اکبر نالے اکبر آمائیہ جدا سکینہ کے اسگر چملہ ہے لازے دا میں ہاں اکبر نالے آ تلیئے تیرے قوصہ دے کیا دے ارمان آج میں جوان ہوما ہے آباد رویں آباد رویں اس نے لگا دی اپڑا گم میں جہائے دکھرے بھیرامہ دے بدلے بشم اللہ بھیرامہ دے بدلے پتہ لگے تیرے گھر حسین دے پتر دا جنازہ ہے آئے کر کے رونہ لیا فرمایا ویران دے ویر بدلے بھیرالیں دل ارمان میں جوان ہوا کربلاوے چس جملے تو بعد ایسا منظر بنے آئیں ہر بی بی نے ما تم شروع کیتا حسین دے کنٹ پیچھے عباس پہلی میری سروع ماما لہایا ہے تہاں دا اشارہ کر گیا دے نگبر گھوڑا ٹور مطا میری کو گھینڈ نہ مر جاوے باشنے دے گئیو شیعہ سنیاں علی اکبر دا اشارہ ہر کین ویکھی آئے جویں حسین ویکھی آئے اج کین ویکھی میری ذاکری دے اوکھیں جملے رہے ہمیشہ علی اکبر واگا چاہیا حسین قدم چاہیا علی اکبر بھوڑے نو ایڑ ماری ہے حسین قرنہ شروع کی تھے علی اکبر گھوڑا بھجایا ہے حسین اماما لہایا ہے علی اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے سیداد زمین میرے پیرنٹ ہٹ دی جا کانے جتی ہائے نہ نکلے اکبر دا گھوڑا پنجمی کا رات کروایا ہے حسین مو دفا سیداد زمین میرے پیرنٹ ہٹ دی جنا سیداد زمین میرے پیرنٹ ہٹ دی جنا سیداد اکبر آج پانی ہوئے آج پانی ہوئے آج سیادہ دے کوئی پیاؤ جنہا غریب ہوئے آخری لیلی قدرانوں پانی ملند سیادہ دے اکبر آج لکھڑی بھائن ہوئے آئے کر کے روانا لیا حسینو جھڑ دیاں ہڑ کے ویکھیا جی میں علماء لگا دی ویکھیا ماتم کرانا لیا عباس تلوار چاہیے قدمات جھان بھی آئے براد پیر رکھ کے آدھے کیوں ٹور دے پتر دے کنڈوے دھائیں آئے ساڈ مار کے پتار بلا چاہا جی آدھے میرا ٹور چاہ فضا میدان دے پاسے ماس لہاں دا پتار پتر ہی دینا نا بچا چاہ آدھوان کے آدھے کوئی مہمل بھی یسرب دوں ہائے لکھڑے بھینڈ بلا چاہ آدھوان کے آدھے نوکر آدھے مطان سہرہ سیادہ دے اکبر آجا اللہ دے ہوا لے آئے کر کے رونا لیا علی اکبر او شہید ہے جہنے چھتی ویدے حسین کیتے ہیں آخری ویدہ سنوان علی اکبر آدھے میرا گھوڑا آخری کنال گلوائے یا اقدم آواز آیا اکبر آدھوڑا رو اکبر آدھے میں واگاں جھلیاں میں موڑ کے وے کھیاں تا دا دے فیضا ہے واہ آدھ کھلے سادمار کے آدھے اممہ ماں وانوں میں لائیاں بھینہ نوں میں لائیاں بابے نوں میں لائیاں ان کے ان ملنا ہے فیضا یاد اکبر آدھ تو گھوڑے تے چڑھے آئیں خیم آمج قیامت گزری ہے اممہ کئی نوں ملنا ہے بی بی آدھی ہے سونی شکا لالیا میں دسڑا نہیں رکابت زور دے سر جھکا میں خیمے دا لڑ چہنیاں مادم کرانا لیا اکبر آدھے فیضا لڑ چایا میرا بھیرا سجا حقل مار کے آدھے اکبر آدھے اوہ ڈہڑی چھوڑا اوہ میں شام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باشنی علیہ وفلازہ داری عباد رکھے بڑی دعا بڑی دعا کر کے جا رہیا مرحبا 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 ارمان ان میں شام ونڈا ہے سیادہ دے اکبر آدھے مہین ویر نو گل نال اللہ آئے کر کے رونا لیا اے وہین ویدہ ہے اکبر گھوڑے کو لتھا ہے سجادہ سا سٹھ کے بھیرا دے گھلے جو بھائی پائیا تو ایڈی سونی ہائے نہ کریا میں جملائن نہ پڑا ماما ہاتھ چھوڑا انہ ہاتھ نہیں چھٹے بھوپیاں چھوڑا انہ ہاتھ نہیں چھٹے فیضا ساڈ مار کیا دیا حسین جل دیا پتر پہ مر دے لی حسین نیڑے آئین یا یلیہ کے پترہ دیا بھائی چھڑا یاین پہلے اکبر دا مو جمعہ وہ سجادیاں کھاں چھوڑا دے جھال جھال رو تاہے شاہ سیادہ دائے کئی لانکھ بدماش اے کر بھلا اے پرسا پڑھنا اے پرسا ماہ حسین دے قبول فرما رہے ہاتھ نہ جڑو ایک لاؤسی نہیں میں بھرسی دا کھیا تاہے دے ہارے آنڈا تا سا بچڑا آئے کر کے روانا لیا ساڑھے ساتھ سا زخامل ایک بار دے بدانت لگیا لیکن ایسا حملہ کیتا شمال آلینو شمال بکھایا جنوب آلینو جنوب بکھایا شامی آدین اینج نہیں لاندہ اینج مارو آو جوہ مسلم نو ماریا دھوکھے نال مارو جھاڑیا نال کاتل بھے گئیں پڑھا علی اکبر دا لہنا بولو جوالا ایک ظالمیں جڑا دا اکبر تو جاند ودا لڑ دا زینب دے خیمیں نواغ لاغ گئے ماتم کرانا لیا علی اکبر مڑے آئے حسین ہاں ماتم کرانا لیا نیزے دا لگنا پتر گھوڑے تو جھڑی آئے پیو جا جا تے جھڑی آئے پیو پتران دے درمیان کاتل نچ دے ہائیں ناؤ لاغ کھلوے کے رو رو کے ادھائی کہیں دھتھا ہو میرے نانے نہون ماتم آئے مسجد اکسا تو لہاندہ سیادہ دے ادھنا لہانا ادھنا لہانا جویں مات لہایا آئے میرا جتوا پیسے آندہ سیادہ دے میں مرکز ہاں خدا تیری ہائے قبول کرے خدا میں تم دارندہ پرسہ قبول فرماوے آئے کر کے رونا لیا جہندا ملاد گزریا ہے اندھی شکا لالا ماریا گیا آئے کر کے رونا لیا جہندا ملاد سامن آیا ہے اندھے اکبر نو مسلمان ماریا آئے کر کے رونا لیا سیادہ دے لائلہ میں نو اکبر نہیں پر دے دے مانگ دعا میں نو فوجان دے راشت بچڑا لب جاوے ہیں آئے کرنا لیا ماں وال کھولے ہیں میدان علموں کر کے آدھی اے بھا میں آو کھا لتھائیں کو جبو لک بارا پیورو لگی آئی ویچا سہرا دے اے تے نہیں ٹور سکدا کربلہ آئے کربلہ آئے جس دہائے بلندے اس تو پوچھے کی ڈاو نادار دے مرحبا صدقہ پندرہ قدمان دے فاصلے پہ اُس آئیں سید کا دم رک گئے اکبر آدھے بابا جلدیاں پر چھکھا گئی ہے سیدہ دے اکبر آدھے میری اکھی دا نور موگنیا اکبر آدھے بابا کوئی تجویر پیچ کرو سیدہ دے اکبر آدھے میں نو بابا بابا تار کے بلا میں تیری آواز دے دھردان اشارہ اکھائے برداز کریا ہے اکبر پہلا ساتھ ماریا ہے او میرا غریب بابا حسین کونیاں دے بھار گرام رے ہیں سیر دے ماتم دا پرسا تائیں دا یادا او امہ پہ او تھے برباد ہن ماتا ویدہ ہے جہنہ مر پوے پتار جوانے جہنہ پتار دی موت تے خارچ ہوئے وہ ہے اندھی شادی گا سامانے اسے جملے تے جنازہ چالوے آئے ناؤ لکھ نچ دا ودا ہاں ہویا کیے شاہ چکان لگا شاہ چکان لگا پھال پر چھیدہ ہائے ہوئے کل مرسلہ حیرانے ودا ملک الموت او حسین نوا کے ہائے تیرے اکبر دا ارمان ہے ہائے کرنا لیا سیدہ دا اکبر آ اکبر آ آ میرا وعدہ ہے بھینہ نال جو جیندہ اکبر ملائے سا ہائے کرنا لیا حسین اکبر نو چاہیا ہے پہلا قدم چاہیا ہے دعا قدم چاہیا ہے تیسرے قدم تے اکبر آ دا ہے بھینہ نال موکر کے آدھے جنہ ملنے جنہ ملنے جیندے اکبر نو ہائے ہون جلدی باہرہ آئے ہون سیدہ دھائے میرا نئی بچدہ میرا نئی بچدہ میرا نئی بچدہ داڑی لہاندہ ہائے میں نو پتر کی دے پڑ جاؤ تڑب کے آدھائے میری آترہ اوے بھین یا دہرہ یا دہرہ یا دہرہ یا دہرہ آئے کر کے رونہ لیا تائیں تا دھا او ماں پہ ہو تھی برباد وندے ہائے تے جیندہ مرپوے پتار جوانے جیندے پتار دی موت تے کار چوہوے ہائے یوں دی شادی دا بھائی بھائی آدھے نو بھی ویند سنا علی اصغر دی ماں وی کوئی گال کیتی یا کوئی نا پتار نو اکبر دے ہاں تے سمایا اے رونی تے رو رو کے آدھئے تیرے پھال برچین ملپوندہ ہائے میرا ہوندہ پتار جوانے کہے بیمار بے آسان چھوٹا ہائے ہائے گال دبوں ارمانے رو کے آدھئے تو نام ڈسا ملپوندہ کاتل دا میں وینیاں ویچا میدا نے بی بی فرمایا آج کا ماں سی جیڑا دا اوکھی دعا اوکھی دعا مانگلو جیڑے مریض و شفا مانگلو روزگار نہیں روزگار مانگلو حسائند اکبر دا جلا دائے نو لاکھ نچ دا بدائے سیادہ دائے میں کھولو گو حسین آدھنو ملاشک بارا دے چائے ویندان ہائے چوین دینائیں میں بھڑا ہاں تے ہاں دے نا للا للا اے ویندان جڑو حسین پھال چھکیا ہے پھال کلا نہیں آیا یک دم واد آیا انہا للا لوگو حسائند اکبر ماریا گیا تا حسین کربلا دموں کی تا اچھا گین کر کیا دے مدینے پھین مدین رئی سکتی میں سے را وے دنوں پیسا ہائے او لگ کہندی نظر گئیے موسدا گھر موسیقی 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 کیا دیا اے موسیقی موسیقی شیرا موسیقی سیاد دادہ مدین بھین رئی شکدی ہائے میں سیرا گیر نو پیسا آئے اولاگ کہیں دی آؤ جے جڑ گئے و باشنے آلے آؤ شیعہ سنیاں پوری مجلس تا نیچوڑ دے ماں تے آخری بھائن پڑا آجے خیمہ چاند کا دم دورے حسین دی بھائن دے خیمہ تے نگاہ پئیے پردہ حلدہ نظر آیا حسین سمجھیا متہ بھائن باہر آوے اچھا وین کر کیا دن تیرا پردہ میں کو زینب اے چاند اکبر ہن مادم تم بھوں پیارا آئے تو زینب بار نہ آیا وی ملاشک بار ملاشک بار ملاشک ہے موسیقی